اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت زکریہ علیہ السلام جب یہودی کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکل کے کہیں روپوش ہو گئے اور یہودی ان کے پیچھے بھاگے تو آپ نے قریب ایک درخ دیکھ کر اس سے کہا اے درخ مجھے اپنے اندر چھپا لے درخ چیر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے جب یہودی وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں سارے بات بتلا کر کہا اس درخ کو آری سے دو تکڑے کر دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صرف اس لئے ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ذات باری کے بجائے مظاہر قدرت سے پناہ طلب کی تھی آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے دو تکڑے کر دیئے گئے حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا کوئی بندہ مسائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں جو بندہ مسائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بن کر دیتا ہوں کہتے ہیں جب آری حضرت زکریہ علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی ارشادِ الہی ہوا اے زکریہ مسائب پر پہلے سبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو اگر دوبارہ آہ مو سے نکالی تو دفترِ سابرین سے تمہارا نام حارش کر دیا جائے گا تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا چیر کر دو ٹکڑے ہو گئے مگر پھر افتق نہ کی اس لئے ہر اکلمن کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسائب پر سبر کرے اور حرفِ شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے کیونکہ اس دنیا میں مسائب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ پر زیادہ وار ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دے چینل کو سبکرائب کر دے اپنے بہت سارے خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ